موسیقی آپ دیکھتے ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان ڈاپٹی ڈا میکٹر ای این ایف ملتان سے منظور رسین شانے کہا ہے کہ منظورت کی لوگتام کے حالے سے ای این ایف برپور کے دار ادا کر رہا ہے عوامی آگائی کے سرگرمیوں کو موسیقی بنانے کے لیے سمانچی تنظیمیں اور سکاؤٹس کا کردار خاص امیت کا حامل ہوتا ہے ان خیالات کا اظہار انہیں شاہر ترکیاتی تنظیم شما بناسبتی اور این ایف کے اشتراک سے منشات کے حلاف جنگ سیول سسائٹی اور سکاؤٹس کے سنگ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے کیا جبکہ ڈاکٹر ریفان، احمد برادشاہ، ڈاکٹر امائیوں سیزاد، سجاد وٹی، امیر نواز، جاوید اقبال، خورشید اکپر، یوسف گل، ریاض خان، تصور حیات، مختار سمروم، اس نازیہ سمیت دیگر شریک تھے سید منظور حسین شاہ نے حتاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ منشات ایک لانت ہے جس کی روک تھام کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا منشات سے پاک پاکستان قوم کی بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے سماجی رینوان شاہد محمود انساری، میانہی مرشد، طائرہ ناجم اور سکاؤٹس لیڈر اس شفاق انساری نے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ انصداد منشات کے لیے سیول سوسائٹی اے این ایف کے شانہ بچانہ جد و جہد کے لیے سرگرم عمل ہے انصداد منشات کی تحریک و سکاؤٹس کی شمالیت ہمارے لیے خوش آئند ہے کیونکہ قوم کے لیے انتہائی لمائے فکریہ ہے کہ آج ہم سب زیادہ نشے کا شکار ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں اس لیے نوجوان اور بچوں کو نشے کی لانت سے بچانے کے لیے سب کو برپور کردار ادا کرنا چاہئے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے سنارے مستقبل کے لیے نوجوان نسل کی صحت و اندانہ سرکرمیوں کو فروغ تے کرنشے سے پاک پاکستان کے تصور کو عملی جامع پینایا جا سکتا ہے اس تقریب میں میں نے شرکت کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے کہ سیول سوسائٹی فوراں شہور ترقیاتی تنظیم شاہد منصور کے اپنے شاہد انصاری صاحب کی سرکردگی میں بہت اچھا کام کر رہی ہے جب تک عوام کو اگئی نہیں دیں گے اس وقت تک منشاہ سے بچنا بہت مشکلہ ہے جب تک لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ اس منشاہ کے کیا اثرات ہوں گے کیا خطرات ہوں گے تو ان سے اگئی لازمی ضروری تھی اور سکورٹس اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ یہ مصلف سکورٹ یونیورسٹی کالجز میں کام پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ پھر ان میں اگئی بھی پھیلا سکتے ہیں کہ منشاہ سے کیسا بچا جا سکتا ہے یہ کیسی برائی ہے اس کے اثرات کیا تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاید انساری صاحب کا صاحب جو تینے بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں سکورٹس لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ادا ہیں کہ ان کا کردار بہت اہم ہے یہ معاشرے کی اصلاح بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پر موجود ہیں یہاں پر سیور سوسائٹی فورم اور شعور نے ذکریہ سکورٹس اوپن گروپ کے ساتھ مل کر ایک ایکٹیوٹی کی ہے جس میں ہم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ سیور سوسائٹی اور سکورٹس کے سنگ اس نعرے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے سکورٹس کی حوصلہ افضائی کے لیے ہم نے ایک نشیسٹ بھی ملکت کی جس میں ڈپٹر ڈریکٹر اے این ایف منظور شاہ صاحب تشریف لائے سکورٹس اسوسییشن کے عدداران تشریف لائے یہ بتانا یہ مقصود تھا کہ آئیے ہم سب مل کر منشیات کے خلاف جد و جہد میں شانہ مشانہ ہو تاکہ ہمارا وطن عزید پاکستان منشیات کی وباہ سے پاک ہو سکتا جیسا کہ اسکورٹس کے بارے میں تمام جتنے آنے والے دوستے انہوں نے کہا ہے اور ہم نے بھی یہ ایک تہیہ کیا ہوا ہے ہم مشکور ہیں شاہد انساری صاحب کے اور میاں ارشد نعیم صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں یہ فورم مہیا کیا اور ہمیں اپنے ساتھ ملایا ہم پاکستان پاکستان کیا جو پورے ڈسٹک میں جتنی بھی فورسز ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم نے تہیہ کیا ہے کہ اس ملک کو اس شائر کو منشیات سے اور تمام برائیوں سے انشاءاللہ پاک کرنے میں تمام اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں اور اپنا کام پہلے بھی کر رہے ہیں اور مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان